السلام علیکم ویورز میں اختر کمال ٹرینر اور آپ کا لائف کوچ اور تینکیو وری مچ کہ جس طریقے سے ایک بہت اچھا رسپونس ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جیسے ویڈیو لائک ہو رہی ہے اور آپ اپنے میڈیم پیجوں کے آپ کا فیس بک ہے یا واتس اپ پیج ہے جس طریقے سے آپ آپ لوگ اس کو یہ احمیت کو سمجھ رہے ہیں اور جس کو شیئر کر رہے ہیں اس کے لیے یہ اچھا آج کچھ تھوڑا تھا ریفلیکسی لوجک کے بارے میں اس سے بات کرنی تھی کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ اس کا کچھ پائنٹ دیں کچھ اس کی ٹپ دیں تو کوشش یہ کروں ہوں کہ اپنی اس کیمرے سے اگر آپ کو لوگوں میں دکھا سکوں پائنٹ کا جو کہ موسٹ کومن پرابلم ہمارے ہیں جیسے انزائٹی یا ڈیپریشن ہے اور جو اس طریقے کی خامخائن کی پریشانی یا اس طرح وہ ہوتا ہے اس کا جو بیس ٹائم ہے میرے خالد سے رات کا ہو تائیس تو ہوتا فردہ ڈیلے ایل سٹارڈ می یوں 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 ایم کوئی شکلی سمتھین اوہوی ریفلیکسی لوجی ریفلیکسی لوجی ریفلیکسی لوجی is the particular point کہ جو کہ آپ کے مین کو سودھنگ فیکٹر میں لاتے ہیں اور یہی طریقہ کار ریفلیکسی لوجی بھی کہلاتا ہے اور سو جو بھی کہلاتا ہے سو جو جو جیپنیس آہ تریٹمنٹ بیزد اپون ایکو پینچر اور کلر تھیرپی جو کہ آپ نے اکسر دیکھا ہو اور کچھ لوگ اس کو پائنٹ کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے اسے that's not my topic today تو I'm gonna show you this thing کہ یہ چار آپ کی انگلی ہیں four finger یہ four finger کو آپ نے اس طریقے سے یہاں رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد fourth one جہاں ختم ہوگی اس طریقے سے اس کو like this ایسے آپ نے پریس کرنا ہے تقریباً ایک منٹ پھر تھوڑا وقفہ دینا پریس نہ کرنا یہ تھرائی سے آپ کر سکتے ہیں اس کا ایڈیل ٹائم جو ہے رات کو then you go into bed this will be a very soothful so just remember this point and second one is this this is your hand اور یہ آپ کا palm کا سائل ہے بالکل یہ ابراوہ جو حصہ ہے اس ابراوے حصے کے اس طرف اس طریقے سے اس کو tapping اس طرح سے یہ بھی تقریباً ایک منٹ تک آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے third one is a very important thing which I would like to say and I would like to you know request everybody that's very important وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو point ہے ہاتھ کا this one اس کو پہلے اس طریقے سے آپ نے رب کرنا ہے like this like this very gently اس کو ربک ربک اس کے بعد just place this and hold it for a minute at least for a minute or 30-40 second right then place it after one minute wait and then place these are all reflexology point this point is یہ جو اس کی جو اہمیت ہے اس کو اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیا ہے میں نے شاید اپنے پچھلے کسی اپنے ٹی وی انٹرو میں جو ہے کچھ لوگوں کو بتایا تھا کہ جن کو جن کو انسونومیا یا اس ٹائپ کی پرابلم ہوتی ہے نیند نہیں آتی اور وہ ڈسٹرپ رہتے ہیں یا اس سے related ہے basically it's not pertain to نیند لیکن نیند is a factor یہ بھی اس کے اندر adding ایک element ہے basically جو آپ کے جو یہ toughness ہوتی ہیں یہاں پر یا آپ کے جسم tired ہوتا ہے یا آپ بہت زیادہ tired اس کا شکار ہوتے ہیں due to some fatigue or due to some problem due to some major or minor thing تو overall stress جو ہے body کا جو ہے آپ کی body stress out ہو جاتی اس کی relieving کے لیے یہ جو جس طریقے سے میں نے بتایا again میں کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس پائنٹ جو ہے تو جب آپ کی یہ پائنٹ relax ہوگا اور آپ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں relaxing mode میں ہوں گے تو لازم ہی نیند آئے گی یہ بڑی بارے کا آپ کو میں بات بتا رہا ہوں اس کا اس چیز سے نیند سے بڑا اس کا تعلق ہو ہے اور یہ ایک بڑا soothing factor ہے آج آپ نے جس طریقے سے میں نے یہ پائنٹ اور یہ پائنٹ اور یہ پائنٹ اور یہ پائنٹ اس پہ آپ نے اپنا عمل کرنا ہے اور بیفور کرنے بھی آپ بیت این بیت آؤٹ لائک جس تو اس کا مجھے آپ ریزلٹ دیں اور اس کو دو کنٹینیو اس کو ڈیلی بیسیس پہ کریں آئیڈیل ٹائم اس بیت ٹائم لیکن جب بھی آپ کبھی اس طرح سے جو سٹریسٹ آؤٹ ہوں اور اپنے آفس میں اپنے گھر میں اپنے سکول میں سو اس والے کو تو آپ کر رہی سکتے ہیں لیکن یہ کہ رات میں اس کو ضرور کر لیں وفر گوئن ٹو بیڈ اور جب آپ فیل کریں کہ نیند نہیں آرہی ہے اس سے بڑی آپ کو ایک پیسفل نیند آج صرف مجھے یہی بتانا تھا کافی لوگوں نے اس طرح کی ریقویس کی بارے میں میرا کیمرا جو بڑی دف MARY میری دیites نہیں سکتا تا تو پلیز یا بیسی سٹ؀ Pit شکریب یا یا ویل کنک وید جا ہمارے کے لئے